اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آدست قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج درس قرآن کی اس نشست میں دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 163 تک بائیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ الصَّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ جلد ہی بے اقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهَدَاءَ لَلْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ خَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ حَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَعَ ایمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ اسی طریقے سے ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور جس قبل بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لئے مقرر کیا تھا کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں پھر آپ اپنا موہ مسجدِ حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے موہ اس کی طرف پھیر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہر کے شک میں نہ پڑنا اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جس کی طرح وہ مو پھیرتا ہے لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا موہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں اور بے شک وہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا موہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں اور آئے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے موہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لئے کوئی حجت نہ رہے ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے پس تم ان سے مدڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ جیسے ہم نے تمہارے لئے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دیجئے وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ کے جب انہیں کوئی مصیبت پہنستی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں وَالَائِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں بے شک صفاء مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص پیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ سریح تلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَهُوا وَبَيَّنُوا فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَعَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَهُمْ كُفَّارُ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے خالدین فیہا لَا يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْغَرُونَ وہ اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت ہی دی جائے گی ناظرین اکرام ابھی آپ نے ترجمہ سنا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ جو آیتیں پڑھی گئی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 163 تک 22 آیتیں تھی خلاصہ کچھ یوں ہے تحویل قبلہ کا ذکر ہے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے تحویل قبلہ یعنی قبلہ جو سب سے پہلے قیت المقدس کیا گیا پھر اس کے بعد خانِ کعبہ کیا گیا اس کی حکمت کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا یہودیوں کا انکار کرنا اس کی جو دشمنی ہے وہ بتائی گئی ہے یہودیوں کا یہ بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں قبلہ کی منسوخی کا ذکر تین مرتبہ آیا ہے قبلہ منسوخ ہو گیا بیت المقدس کی طرف تو تین مرتبہ اس کا ذکر ہے کیوں آیا اس کی بھی حکمت انشاءاللہ بتلائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عظیم تریم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے پھر اسی طرح صبر اور نماز کی فضیلت صبر کی قسمیں شہدہ کی ورزقی زندگی اس کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے مختلف طریقے سے آزماتا ہے اس کا تذکرہ ہوا صفہ اور مروہ کے درمیان لوگ جب چلتے تھے تو اس کو گناہ سمجھتے تھے یہ گناہ نہیں ہے وہ تو حج کا ایک رکن ہے عمرے کا ایک رکن ہے صفہ اور مروہ کے درمیان چلنا جو نہیں چلیں گے صحیح نہیں کریں گے تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا پھر اسی طرح کافروں پر لعنت کا جواز کہ اب ان پر حجت قائم ہو گئی تو زواج ملتا ہے ثبوت اس کا ملتا ہے اس پر لعنتان کیا جائے تو آئیے اب چند آیتوں کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آیت ہے آیت نمبر 142 آیت نمبر 143 تحویل قبلہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے آپ کی بڑی خواہشتی کہ خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے رہے اور بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے بھی رہے یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے پھر لوگ ادھر ادھر کیوں یہ کر رہے ہیں تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تو کہا گیا کہ بھئی کیوں قبلہ بدلی ہو گیا پہلے بیت المقدس تھا اب خانہ کعبہ ہو گیا کیوں ایسا ہوا تو یہ بتانا مقصود ہے نماز اللہ کی عبادت ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف اب وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے طرف رکھ کر لیا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے تحویل قبلہ کا حکم تھا تاکہ پتا چلے کون رسول کی بات مانتے ہیں اور کون لوگ رسول کی بات نہیں مانتے کون چلتے ہیں رسول کے حکم پر اور کون لوگ نہیں چلتے پھر اس میں یہ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے بیت المقدس کی طرف سولہ سترہ مہینے تک رکھ کر کے جو نماز پڑھے تھے اللہ نے ان نمازوں کو قبول کر لیا تو گھورانی کوئی بات نہیں کہ بھئی اب سولہ سترہ مہینے تک ہم نے جو نماز پڑھی تھی اس کا کیا ہوگا اللہ نے تمام نمازوں کو قبول کر لیا ہے ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند احمد جن نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پہتی صحیح حدیث ہے یہ حدیث نمبر پچیس ہزار انتیس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا انہم لا يحسدونا علا شئین کما يحسدونا علا یوم الجمعہ التي حدانا اللہ لها وظلوا انها وعلا القبلة التي حدانا اللہ لها وظلوا انها وعلا قولنا خلف الامام آمین اس کا ترجمہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تعلق سے فرمایا کہ ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعہ کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہ گئے نمبر ایک نمبر دو اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم ہو گئے تیسری حسد کی چیز یہ ہے وہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں جیسے ہم لوگ امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو یہودیوں کو اس آمین پر حسد ہے تو حسد اور جلن ہے امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو وسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گوا رہے ہو یہ امت محمدیہ پچھلی امتوں کے لئے گوا ہے تو وسط کا معنی ہوتا ہے بہترین آلہ اس کا معنی بیچ کا بھی ہوتا ہے لیکن بہتر اور افضل امت قرار دیا گیا ہے سرہ 8 سرہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یہ امت محمدیہ بہتر ہے کہ رسول گواہی دنگے تم پر اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دوگے ایک معنی اس کا اعتدال کے معنی میں بھی ہے یہ امت ایسی ہے جو بیچ والی امت ہے ہر چیز بیچ والا ان کا ہوتا ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کون رسول کے طریقے پر چلنے والا اور کون نہیں چلنے والا ہے قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی حکم جو ہے منسوخ ہوا ہے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلا حکم جو منسوخ ہوا یہودیوں کو بھی قبلے کے بارے میں معلوم تھا منسوخی کا لیکن وہ اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے وہ جانتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تحویل قبلہ کا مسئلہ ہوگا آگے تذکرہ ہو رہا یہودیوں کا انعاد یہودیوں کی دشمنی کس طریقے سے وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جیسا جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسا ہی جانتے ہیں کیا اپنے بیٹے کے بارے میں شک میں ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں بالکل نہیں ہے لیکن وہ لوگ حق بات کو چھپا رہے ہیں اس لئے ان کو ڈرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ جو ہے وہ اوپر اٹھاتے تھے تاکہ قبلہ جو ہے وہ آپ کا خانہ کعبہ ہو جائے اور آپ کی خواہش یہی تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو برقرار رکھا اور آپ کی خواہش پوری کی تو تین تین مرتبہ تذکرہ ہوا کہ آپ اپنا چہرہ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے تو یہ حکمت ہے کہ بار بار وہ چیز دھورائی جا رہی ہے کہ وہ چیز کافی اہم تھی پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کتاب اور حکمت کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو لوگ نہیں جانتے اس کو آپ باتیں بتا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تمام چیزیں ملی ہیں اگر وہ نہیں آتے تو ہمیں ایک اللہ کو کیسے مان سکتے تھے ہمیں سب سے اچھا رہنے کا طور طریقہ کس نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بہترین سماج بنانے کا طور طریقہ کس نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی والا سماج کس نے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کو سب کو حقوق کس نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر مبوس ہونا پورے انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ سب کے لئے رحمت بن کر آئے سب کے نبی بن کر آئے مسلمانوں کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہیں سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر اکسو اٹھاون قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں سب کے نبی ہیں اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے سبر کے بارے میں نماز کے بارے میں آیت نمبر اکسو تیرپن سے اکسو پچپن تک پڑھئے سبر اور نماز کی فضیلت شکر کرنے کا حکم تھا اس سے پہلے کہ لوگوں کو چاہیے واللہ تعالی کا شکر ادا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان آئے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم پھر اسی طرح یہاں ذکر ہو رہا ہے سبر اور نماز کی فضیلت بہت اہم چیز ہے صورہ بقران صورہ نمبر دو آیت نمبر پیٹالیس کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدچہ ہو بے شک وہ سخت ہے مگر ان لوگوں پر سخت نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں آپ غور کر لیں انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہیں یا تو اچھا رہے گا یا اس کے حالات برے چلیں گے اگر وہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اگر اس کے حالات برے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے ایک حدیث پر غور کر لیں اگر یہ فلسفہ ہم سمجھ جائیں تو کبھی بھی خودکشی نہیں کریں گے اس لئے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں خودکشی نہیں ہے اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے کیونکہ ان روح تو جانتے ہیں کہ اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ کی طرف سے اگر ہمارے حالات برے چلیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے تقدیر کا فیصلہ ہے تو تقدیر پر بھروسہ کرنا اور تقدیر کے سہارے رہنا سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزارہ آجبا لی امر المؤمن ان امرہ کل لہو خیر مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اس لئے صبر سب سے ہم چیز اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کا پھل بے حساب ملتا ہے تو صبر کیجئے تکلیف بے صبر آپ کو اچھا کام کرنے کا من نہیں کرے گا لیکن زبردستی منائیے بھئی اچھا کام کرنا ہے یہ بھی صبر برائی کے لئے آپ کا دل چاہتا ہے لیکن آپ برائی کے لئے اپنے نفس کو روک رہے ہیں یہ بھی صبر مسیبت آگئی بھئی لکھا تھا قسمت کا صبر بچے کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کسی اور کا انتقال ہو گیا تکلیف تو ہوتی ہے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن چیخنا چلانا نہیں کپڑے پھاڑنا نہیں رونا نہیں بھئی یہ لکھا تھا تقدیر کا لکھا ہے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصحابہ کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو چھوالیس ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اب دیکھیں بیٹے کا انتقال ہو جائے لیکن پتا ہی نہیں چلا بیٹے کا انتقال ہو گیا شوہر جب ان کے گھر پر آئے ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ تو انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ بات مت کرنا لا تحدثوا باطل حتی ابنی حتی کون آنا وحدثہو تم لوگ بات مت کرنا میں خود بات کروں گی ابو طلح انساری سے تو بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مجاز کو سمجھے مجاز کو ایک دوسرے کے سمجھ گیا گھر جنت بنا ہوا ہے مجاز کو نہیں سمجھے مسائل کھڑے ہو گئے اس لئے آپ دیکھئے گا لوگ تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں آپ پتہ پتہ والے ہیں ناتی نتنی والے ہیں اب بیوی کو طلاق بھئی ذرا سبر کرنا یہ بھی ضروری ہے تو سبر کرنا دیکھئے کیسے ہوا ان کے شوہر گھر آئے وہ بنی سمری شوہر کو رات کا کھانا کھلایا خوب بنی سمری اور رات میں میاں بیوی ملے بھی پھر اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا اے ابو تلہ انساری یہ بتلاو اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس لینا چاہے تو دینے گا کی نہیں دینے گا بولے بالکل واپس کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی جو رات میں میاں بیوی ملے تھے صفیان بن وینہ ایک حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزارت تین سو ایک فرائیت الہاتی ستا اولاد کل لہم قد قرار القرآن میں نے دیکھا ان کو نو اولاد پیدا ہوئی انہوں کے نو حافظ قرآن دے تو یہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کیجئے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کا آزماتہ آیت نمبر ایک سو پچپن ایک سو ستاون میں آزمائش مختلف طریقے سے ہوتی ہے کبھی دوست رشتدار سب ختم ہو جائیں گے احباب مر جائیں گے پھل میں نقصان ہوگا باغات میں نقصان ہوگا تجارت میں گھاٹا ہوگا تو گھبرانے کا نہیں صبر کرنا ہے اور جب یہ مسئبت آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ تذکرہ ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ کہ اللہ کی راستے میں جو لوگ مارے گئے تم اس کو مردہ مت قبل کے وہ زندہ ہیں زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں تمہیں ان کا شعور بھی نہیں اس لئے ہم یہ نہ کہیں دنیا کی طرح زندہ ہے کیسے ہے اس کا جواب یہی ہے ہم کو شعور بھی نہیں ہے آیت نمبر 159 سے 162 تک ہے 169 سے 162 تک ہے جو لوگ دینی احکام کو چھپاتے ان کو منع کیا گیا ہے ورنہ اللہ کی لانت ہے تمام لوگوں کی لانت ہے ان پر وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں اس کے بعد آیت نمبر 163 میں ہے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن سے جوڑ دے قرآن پڑھنے کی قرآن سمجھنے کی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی صاحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین وآخر دعوان